ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے الیکشن کمیشن کے ترجمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بارش کا کترہ ہے اگر اس کو ہم کامیابی سے کر لیں گے تو پھر جو فیوچر لیجسلیشن ہوگی وہ اسی پروسس پہ اسی پہ بیس ہوگی جتنے لوگ اس کو جائن کریں گے اس کو سنسیبل استعمال کریں گے اس کو اچھے طریقے سے اڈاب کریں گے تو وہ رپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی اور ہم فیوچر لیجسلیشن کے یہ الیکشن کمیشن جو ہے بات چیت ہے اس کا فوکس فوکل پوائنٹ بھی یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آئیں اپنا بورٹ جو ہے ہم آپ کو اپورجنیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے سمندر پار پاکستانی جتنے بھی بھائی ہیں وہ اپنا بورٹ جو ہے اس سسٹم کے تحت کاسٹ کریں چار دن باقی رہ رہے ہیں ریجسٹریشن ہیں اور اپیسہ کے لیے ازازت ہمارا ہزتے مطابق کر ایک ایک ستھ لوگ بھی ریجسٹر نہیں کرا سکتے ہیں یہ جو ریجسٹریشن کا عمل ہے اس کے دو ترین فیزز ہیں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ون ملین کے لوگ جو قریب جو لوگ ہیں انہوں نے اس سافٹوئر کے اندرہ آکے اس کو یوز کرنے کی کوشش کیا اس کو تچ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر جو آدمی اس کو وزٹ کرے گا اس کے بعد ریجسٹریشن تیسری سٹیج بھی آ رہی ہے تو ابھی ایز ای نیشن آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی چار دن بکایا ہیں اس کی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پراپر ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم چونکہ آخری دنوں میں آخری ٹائم پہ کام کرنے کیا دی ہیں اور آج کی یہ پرس بریفنگ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہر وہ ایفٹ کر رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو یہ اویرنس ملے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ سسٹم جو ہے یہ کامیاب ہوگا اور اس میں لیجسلیشن کے لیے یا فردر ریپورٹنگ کے لیے کسی پرسنٹیج کی ضرورت نہیں ہے یہ سسٹم جو ہے اس کا فول پروف ہونا ضروری ہے اور جتنے بھی لوگ آئیں گے انہیں کی بنیاد پہ یہ جو ہے یہ ریپورٹ مرتب ہوگی اور ہم یہ ایفٹ کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس میں اضافہ ہوگا اور یہ بہتر جیسے جائے ضروری چیزیں ہیں اس میں ایک نائکوٹ کا کار ہے اس کے بیانے ہو نہیں سکتی ناظر سے فیرون ایم بلک کے اطاقت پہنی ہیں سب سے جرہ شکایت کی ہے اتنی ہزاروں پیٹن نائکوٹ کی درخواستیں پڑی ہیں کیا آپ نے ان کو پرائیٹی پر کہا ہے جس طرح جنرل الیکشن میں آپ لوگوں نے بہت اچھی بات ہے یہ اس وقت اس طرح کی پرائیٹی لگانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی ووٹ ریجسٹر کرنے نہیں جا رہے یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس آلریڈی نائکوپ ہولڈر ہیں اور ان کے ووٹ آلریڈی لیکٹورل رول کے اندر ریجسٹرڈ ہیں لہذا اس طرح کا ایشو پرائیٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں وہ لوگ ریجسٹرڈ ہیں جن کے پاس آلریڈی نائکوپ کارڈ موجود ہیں تو وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس میں اس طرح کوئی مسئل ہوئی اس میں کوئی ایسا ایسی اجلت نہیں ہے اگر آپ تو لیجسٹریشن دیکھیں تو یہ الیکشن ایکٹ ہی ہے جس کے تحت یہ جنرل الیکشن کنڈکٹ ہوئے اور اسی ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بائی الیکشن ہوں گے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ کرے گا اس کو اجلت نہ سمجھا جائے یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی لیگل ریکوائرمنٹ جو ہے کانونی طور پر ضروری ہے اس چیز کو کرنے جا رہا ہے اور یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کو الیکشن کمیشن کرے گا جہاں تک کہ اترازات کی بات ہے تو اس طرح کے اترازات یہ جتنی بھی جماعتوں کی طرف سے آ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کو اپریشیڈ کرنا چاہیے چونکہ جب لیجسٹریشن ہوئی تھی تو یہ تمام پارٹیکل جتنی بھی پارلیمانی جماعتیں تھیں اس الیکٹورل ریفارم کمیٹی کا حصہ تھی اور یہ لیجسٹریشن کی گئی الیکشن کمیشن تو اس وقت اپنی قانونی ذمہ داری جو ہے اس کو وہ پوری کرنے جا رہا ہے اس پر سپیشل ہم فوکس کر رہے ہیں اس طرح میں نے کہا کہ اخبار اور پی ٹی وی پہ دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ چونکہ ہم پرائم ٹائم کوریج کریں گے جو یو اے ای اور سعودی عرب یہ میڈل اسٹ کے ٹائمنگ کے حوالے سے ادروائز کوئی سپیسیفک جو اپنا مہم ہے اویرنیس کا پروگرام ہے سچ نہیں ہے ہم جتنے بھی جتنی بھی دنیا میں جتنے ممالک میں اوورسیز پاکستانی ہے ہم سب کو فوکس کر رہے ہیں ایسی کوئی رپورٹ نہیں پیش کی گئی نادرا کی طرف سے الیکشن کمیشن کو اور نہ ہی میرے علم میں ایسی کوئی رپورٹ ہے کہ وہ کہیں پہ ایک کمیشن کو ڈریس ہوئی ہے فیڈل گورنمنٹ کو رپورٹ ہی ہے میری نظر سے ایسی رپورٹ کوئی نہیں یہ چونکہ اس وقت ابھی ہم اوورسیز پہ فوکس کر رہے ہیں آرٹی ایس پہ بہت ساری باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اس کے لیے کمیشن جو ہے جب بنے گا وہ پارلیمنٹی کمیشن ہوگا یا جو بیشل کمیشن اس میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے جتنے بھی کچھ وہ تو پہلا قویسٹن اس کو ہم میرا حل رسپانڈ کر چکے ہیں دیل صاحب کا قویسٹن پہلا یہی تھا thank you very much